بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی اہمیت کو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پاک صفاتی ناموں کے ہمارے شخصیات پر بہت حیران کن اور پاکیزہ کر دینے وارے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ نام جو ہے وہ محض شاعر ہمیں بیسکلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی یہ نام جہو محض حروف کا مجموعہ نہیں ہے اور نہ ہی اتفاقی یا کوئی حادثتی نام ہے نعوذ باللہ بلکہ ان صفات کا ظہور ہے جو ہماری کردار میں جو ہماری کردار سازی میں بہت نمائع کردار ادا کرتی ہے شاعر اس نظم میں جو ہے وہ تین اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر کرے گا کہ مثلا خدا کا نام بصیر ہے یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے خدا کی نظر سے ڈرے دوسری صفات کا ذکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سمی یعنی ہر چیز سننے والا کہا جاتا ہے جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے تو کوئی بھی بات بری زبان جو ہے کوئی بھی بری بات جو ہے وہ زبان سے ادا نہیں کرتا تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کو علیم کہتا ہے یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کسی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فیل کو جانتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان محض جو نام ہے ان کا کوئی نو کی مقصد ہے تو شاعر ہمیں بسیکلی بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام جو ہے وہ میں مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ خوبیہ واقعی وجود ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیئے گئے ہیں خدا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود کو بصیر کہتا ہے ٹھیک ہے کس مقصد کے لیے تاکہ تم اس کے دیکھنے کی قوت کی خوف سے جو ہے وہ گناہ سے بچ سکو ٹھیک ہے تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ سکے خدا اپنے آپ کو سمی کہتا ہے سننے والا کہتا ہے اس مقصد کے لیے یو می کلوز یور لپس اگینس فول ڈسکورس ڈسکورس سے مراد یہاں پر گفتگو ہے ٹھیک ہے تاکہ تم کہتا ہے گندی جو گفتگو ہے اس سے اپنے ہونڈ ہیں وہ بند رکھ سکو گوڈ کالز ہیمسیلف نوئنگ ٹو دینڈ کہ خدا اپنے آپ کو علیم کہتا ہے یعنی ہر چیز جاننے والا کہتا ہے ٹو دینڈ اس مقصد کے لیے یہاں پہ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تاکہ تم اس کے ڈر سے برا کام کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکو یہ تین خوبیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے بصیر سمی اور اس کے بعد علیم آپ یہاں پہ نیکسٹ جو ڈسکشن وہ کرتا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے یہ نعوذ باللہ کو یہ حادثاتی احتفاقی نام ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ خوبیاں مجود ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ یہ القابات دیئے گئے ہیں کہتا ہے یہ جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے خص کیے گئے ہیں and not mere vain titles of the first cause first cause امراد خالق کائنات کہتا ہے یہ خالق کائنات کے ذاتی نام کے محض بے مقصد خطابات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ خوبیاں مجود ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیئے گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی نظم کا جو ٹائٹل یہ تھا قویم کا God's Attributes اللہ تعالیٰ کی ناموں کے جو صفات ہیں ٹھیک ہے تو یہ سانسی نظم میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ